جی اسلام علیکم دوسری ویڈیو لیلسٹ کی آن لائن ارننگ کیسے کریں آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کی اگر آپ یہاں تک آگئے ہیں تو جناب سب سے احسان طریقہ جو پہلے سیرفیلسٹ ہے اس لیلسٹ میں وہ فری لانسنگ اب آپ نے فری لانسنگر نام بھی سن لیا لیکن اب آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ سائنس کیا ہے تو اس ویڈیو میں بریفلی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا فری لانسنگ سائنس کیا ہے اور پلیلسٹ کا لنک آئی کارڈ پہ پڑھا ہے تو آپ آئی کارڈ اوپر لیف سائٹ پہ اوپر دیکھئے آئی نظر آ رہا ہے اس پہ ماؤس آور لے کے جائیں تو ایک پیلٹ سا کھل جائے گا ایک ماؤس آور کرنے کے بعد ایک باکس سا کھل جائے گا وہاں پہ آپ کلک کریں تو میری کوئی سو سے زیادہ ویڈیوز فری لانسنگ کو تفصیلنگ کور کرتی ہے پر اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا کمپریہنسف اوورویو دوں گا کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے دیکھیں سب انٹرنیٹ پہ آپ اپنی سکلز بیچ سکتے ہیں آپ اپنا ٹیلنٹ بیچ سکتے ہیں اور اس ٹیلنٹ کے عوض آپ پیسے کمالے تھے اب مثال کے طور پہ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہی اگر بات ہو رہی ہے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ اگر بات ہو رہی ہے اگر مجھے پروگرامنگ آتی ہے جس کے اندر ویب ڈیولپمنٹ جس کے اندر ای کامرس ٹورڈ ڈیزائن ڈیولپمنٹ جس کے اندر موبائل فون ایپ ڈیولپمنٹ تو میں پروگرامر کے طور پہ پرابلم سالونگ کر کے اوڈنگ کر کے انٹرنیٹ پہ سکلز بیچ کے پیسے کما سکتا ہوں اب اگر میں کریئیٹیو ہوں بھئی مجھے ڈیزائننگ کا بہت شوق ہے تو میں لوگو ڈیزائن، بروشر ڈیزائن، ویب سائٹ ڈیزائن، موبائل ایپ کی ڈیزائن یہ سب گرافک ڈیزائننگ کے کٹیگری کے اندر آتا ہے پھر جناب تیسرا اگر میں ویڈیو اینیمیشن کا کام کرنا چاہوں تو میں ویڈیو ایڈیٹ بھی کر سکتا ہوں ویڈیو اینیمیٹ بھی کر سکتا ہوں مثال کے طور پہ اب آپ کو لیف سائٹ پہ سب کچھ لکھاوا نظر آ رہا ہے تو یہ لیفٹ یا رائٹ جو بھی ہوگا اس ویڈیو میں لیکن یہ ایڈیٹنگ کے زمرے میں آتا ہے کہ اس ویڈیو کو ریکارڈ پہلے کیا گیا اور بعد میں ایک کمپیوٹر سافت ویر کے تھرو ویڈیو کو ایڈیٹ کیا گیا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد پھر جناب اگر آپ کا تعلق فنانشل بیگراؤنڈ سے ہے تو آپ کوک بک سیکھیں آپ پیچ ٹری سیکھیں اور آپ اپنی اسکل بیچیں مختلف سائٹ پہ سائٹ پہ میں بھی آتا ہوں اچھا اب اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ انجینئر انٹرنیٹ پہ اپنی سکل بیچ کے پیسے کما سکتے ہیں بہت سارے سافت ویر ہیں آٹو کیڈ آپ نے نام سنا ہوگا آپ نے ریوڈ کا نام سنا ہوگا ایک زمانے میں مایکرو سٹیشن ہوتا ہے یا کوئی بھی ڈرافٹنگ کا سافت ویر استعمال کر کے آپ کیڈ کیم انجینئرنگ کی سروسز سیل کر سکتے ہیں اچھا پھر اگر آپ کہتے ہیں مجھے کوئی سکل نہیں آتی ویسے تو ایز ای فری لانسر اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو سکل سیکھنا ضروری ہے پر آپ کہتے ہیں کہ میں صرف ڈیٹا انٹری کا کام کرنا چاہتا میں ورچول اسسٹنٹ کا کام کرنا چاہتا ہوں تو ایسے فیلٹ کے لیے آپ ڈیٹا انٹری کی سروسز ورچول اسسٹنٹ کی سروسز وہ بھی مختلف سائٹ پہ سیل کر سکتے ہیں دو اقسام کی فری لانس مارکٹ پلیسز ہوتی ہیں ویب سائٹس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ٹریڈیشنل فری لانس مارکٹ پلیس اور دوسری ہوتی ہے نون ٹریڈیشنل فری لانس مارکٹ پلیس اچھے جو ٹریڈیشنل فری لانس مارکٹ پلیس ہے نا وہ تو جیسے ہم عام زمرے میں ہمارے عام مشاہدے میں نارمل لائف میں ہم بیڈنگ دیکھتے ہیں بولی دیکھتے ہیں نا کہ کلائنٹ آیا اس نے جناب کو پروڈکٹ لگ دی لوگ اس پہ بولی لگاتے ہیں اور جس کی بولی سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ پروڈکٹ وہ خرید جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جس میں آپ بیڈنگ کرواتے ہیں ادھر بھی ایسا ہی ہے کلائنٹ آئے گا ٹریڈیشنل مارکٹ پلیس پروجیکٹ پوسٹ کرے گا وہ کہے گا جی مجھے ایک مثال کے طور پر ویب ڈیولپر کی ضرورت ہے یا مثال کے طور پر مجھے کانٹنٹ رائٹر کی ضرورت ہے جو لکھا رہی ہے تو صاحب آپ ایز ای سرویس پروائیڈر اپنی بولی لگائیں گے کہ جی میں یہ کام دو روپے میں کر سکتا ہوں چار روپے میں کر سکتا ہوں دس روپے میں کر سکتا ہوں بیسٹ آن یور ایکسپیلینس بیسٹ آن یور مگنیٹوٹ آف ٹیم اینڈ دو ورک یا بین دوئنگ تو یہ تو سمجھ لگتی ہے کہ جو جتنا گرو کرے گا وہ پرائیس زیادہ رہے اترے ہی زیادہ چارج کرتا ہے اور پھر کلائنٹ بیسٹ آن یور بیڈنگ آپ کو ہائر کرے گا یہاں پہ یہ نیسیسیریلی ہائیس بیڈر جو ہے وہ پروجیکٹ ون نہیں کرتا یہ بلکل ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی ہمارے نارمل بولی میں ہوتا ہے نا کہ جس کی سب سے زیادہ بیڈنگ ہوگی وہی جو ہے وہ لے جاتا ہے اس پرٹیکلر پرڈکٹ کو فریلانس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی سب سے زیادہ پرائیس ہو اس ہی کو پروجیکٹ ملے بلکہ شاید یہ کہنے غلط نہیں ہوگا کہ کلائنٹ یوزیلی پریفر کرتے ہیں کہ جس کی بولی سب سے کم ہو جس کی بیڈ سب سے کم ہو لیکن اس کا کام اچھا ہو پورٹفولی اچھا ہو تو ظاہر ہے وہ پیسہ بچانا چاہیں گے انہوں نے تو ون آف کام کروانا ہے اور فریلانس انگ ون آف کام ہی ہوتا ہے نون ٹیڈیشنل مارکٹ پلیس صرف ایک ہی ہے اس کو کہتے ہیں فائیور فائیور میں سپن ٹو دہ کانسپٹ ہے کہ ایز ای سرویس پروائیڈر اگر آپ ویب ڈیولپر ہیں یا آپ کانٹنٹ رائیٹر ہیں صرف انہی دونوں ایگزامپلز کو لے کے سمجھا رہا ہوں تو آپ اپنی سرویس رکھ لیتے ہیں اور اس کی ایک پرائیس رکھ لیتے ہیں that is commonly known as gig اب gig جو ہے وہ ایک سرویس شوکیس پروائیڈرکٹ ہے نہیں سمجھے نا سمجھاتا ہوں آپ کسی دکان پہ گئے شیلف ہوتا ہے شیلف پہ پروائیڈرکٹ پڑی رہی ہیں اب آپ کو جو پروائیڈرکٹ اچھی لگتی ہے بیسٹ آن اس کی ایکسپائری ڈیٹ یا جو آپ کی ضرورت ہے آپ اس پروائیڈرکٹ کو اٹھاتے اور جا کے کانٹر پہ رکھ کے اور پیسے دیتے ہو آرڈر دیتے ہو اور لے جاتے ہو اس کو اسی طریقے سے spin to the concept of bidding ہے کہ فائیور پہ شیلف پہ ساری گگز پڑی ہیں سرویسز اب آپ کو کوئی سرویس پسند آگی تو آپ اس پہ ہاتھ رکھیں اور جنابِ علی ایز ایک کلائنٹ اس کو پیسے دیں آرڈر دیں اور خرید لیں this is as simple as that so spin to the concept کہ جہاں پہ ایک فری لانسر اپنی گگز بیچ رہا ہے یعنی کہ سرویسز بیچ رہا ہے کلائنٹ آکے وہ ایک ایکسٹرا پارٹ ہے اور بڑا ہی اچھی طریقے سے فائیور پہ آپ پیسے کما سکتے کیونکہ آپ کو تین سو بائیر ریکویسٹ کرنے کی بیلیٹی ملتی ہے یعنی کہ آپ تین سو دفعہ پروجیکس پہ بڈ کر سکتے ہیں جو کہ تریڈیشنل مارکٹ پلیس میں ہوتا ہے اقسام کیا ہیں جنہاں تریڈیشنل مارکٹ پلیس کی نون تریڈیشنل تو ہم نے سمجھ لیا فائیور ہے گرو ڈاٹ کام پیپل پر آر ڈاٹ کام فری لانسر ڈاٹ کام اپورک ڈاٹ کام ٹاپٹل ڈاٹ کام اور ہاں ورکچیسٹ ڈاٹ کام جس کو میں اون کرتا ہوں اور انشاءاللہ اپریل میں اس کو افیشلی رول آٹ کریں گے اور پورا پاکستان اس پہ کام کرے گا فری لانسر پری ڈامنینٹل تو یہ جناب فری لانسنگ آپ نے اگر فری لانسر کے طور پہ کامیاب ہونا ہے تو ان چیزوں کو مدے نظر رکھئے نمبر ون is لرن سکل اگر آپ کوئی ہنر سیکھو گے اگر ایک اگزامپل دے رہا ہوں یا ویب ڈویلپنٹ یا کانٹنٹ رائٹنگ اب اس کے بیچ میں جو کچھ بھی آپ ویرچول اسسٹنٹ وائس آور گرافک ڈیزائننگ لوگو ڈیزائنگ کچھ بھی فال کرتا ہے سکل سیکھیں تین مہینے دیں اپنے آپ کو ایک سکل سیکھیں بہت ساری انٹرنیٹ پر ویب سائٹس ہیں جو آپ کو فری میں سکل سکھاتی ہیں یوٹیوب کے چینلز ہیں جو آپ کو فری میں سکل سکھاتے ہیں چاہے گرافک ڈیزائننگ ہو چاہے کانٹنٹ رائٹنگ ہو بلاغنگ ہو بائی دوئے بلاغنگ کی تو میری پوری پلیلیس پڑی ہوئی ہے جو میں بلاغنگ کے ویڈیو میں افکورس آئی کارڈ میں دکھاؤں گا سو گزارش یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے سکل سیکھیں گے اور پھر دوسری بات ورک آن یور کمیونکیشن سکل کیونکہ آپ نے فریلانس مارکٹ پریس پہ کام کرنا آپ کو گریزی آنی چاہیے تو آپ نے لکھنا انگریزی میں اس میں ایک ٹول بڑا ہینڈی ثابت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گرامرلی کا ویڈیٹ یہ فری ہے آپ اپنے کسی بھی ٹیپ جو بھی آپ براؤزر یوز کرے ہو اس پہ آپ ویڈیٹ جو ہے یا یہ گریمرلی کا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ نہ صرف آپ کی سپیلنگ مسٹیک کرتا ہے نہ صرف یہ آپ کی گریمر مسٹیک کو ڈینٹیفائی کرتا ہے بلکہ آپ کی ٹون آف کانٹنٹ کو بھی ڈینٹیفائی کرتا ہے یا آپ کی ٹون اگریسیف ہے یا پیسیف ہے یا یہ سارڈ آف لائک with a shallow drop shoulder ہے تو اس ٹون کو ڈینٹیفائی کرتا ہے گریمرلی بڑا اپورٹن ٹول ہے کیونکہ اگر آپ نے انگریزی میں بات کرنی ہے تو آپ کو کمیونکیشن آنی چاہیے اور گریمرلی آپ کو assist کرتا ہے to write in a better way اور تیسری چیز صاحب consistency سو آپ کو persistency سے convince کرنا ہے اپنے کلائنٹس کو چاہے آپ traditional marketplace پہ bids کر رہے ہو چاہے آپ اپنی gigs رکھ رہے ہو non-traditional یعنی کے فائیور پہ تو consistencyز رکھی اس پہ ایک بات یاد رکھئے گا کہ جتنا آپ time لگائیں گے اتنا ہی آپ کے کامیابی کے chances زیادہ ہیں اتنا ہی آپ کے system کو سمجھنے کے chances زیادہ ہیں اور رہی بات کمائی کی ان تینوں چیزے کے بعد میں آپ کو کمائی کا ایک ہنڈ دے دوں سب لوگ اتنا کماتے ہیں کہ ما شاءاللہ پاکستان میں next range of millionaires freelancer سے ہی generate ہو رہی ہے میں خود early bird تھا I made my first million long time back as a freelancer اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ مجھے ایک ایسا راہ دکھیا ایک ایسا رستہ دکھ گیا جو مجھے نہیں سمجھ لگ رہی تھی میں جوب کر رہا تھا I was laid off from my job اور مجھے system طریقہ نہیں سمجھ لگ رہا تھا کمائی کا so internet ہے حقیقت ہے freelancing سے بڑی حقیقت ہے start working as a freelancer اور اگر پوری تفصیل سے freelancing سکھنی ہے آئیکارڈ موجود ہے اب آئے اگلی ویڈیو میں ہم بلاغنگ سیکھتے ہیں ٹھ recomm приш Levہ پڑیت سیکھنی ہے شکریہ